اسلام علیکم بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنس سیکھنے کے لیے ریسورسز کی آپ لوگوں کی زندگی ہم نے بہت آسان کر دی ہے وہ تمام ٹولز جو آپ کو سیکھنے چاہیے ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بننے کے لیے ان کے اوپر ہم نے بہت آسان زبان کے اندر اردو لینگویج کے اندر کتابیں لکھتی ہیں اس کا لنک میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر لوں گا ان کتابوں کی چھوٹی سی ڈسکرپشن میں آپ کو دیتے دوں پہلی کتاب ہے سی پلس پلس کی اگر آپ مین لائبریز میں کام کر رہے ہیں گیٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو سی پلس پلس لازمی آنی چاہیے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کا جو اچی سی کا نصاب ہے سی پلس پلس کا وہ تمام کا تمام اس کتاب میں پڑھا دیا گیا ہے بہت سارے بچے ہیں ایسے جو مداری سے پڑھ کے ڈیٹا سائنس کی فیلڈ میں آتے ہیں جنہوں نے آرٹس میں ہوم اکنومکس کے اندر انٹرمیڈیٹ کیا ہوتا ہے پری میڈیکل سے کیا ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ ریکوائیٹ میتھمیٹکس کا یا پروگرامنگ کا بیگرانڈ نہیں ہوتا تو ان کو یہاں سے سی پلس پلس سے شروع کرنا چاہیے بریف ہسٹی آف منی پیسو کے پر بات کرتی ہے اگر آپ آگے جا کے ڈیٹا سائنس کو اور بلوک چین کو کمائن کریں گے یہ کتاب ضرور پڑھئی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں جو کہ ڈیٹا سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلینس میں جان آنا چاہتے ہیں ان کی عمر پانچ سال سے پندرہ سال کی بیچ میں ہیں تو یہ آرٹیفیشل انٹیلینس کی یہ کتاب ہے اس سے آپ ان کو شروع کیجئے پھر ہمارے پاس کتاب ہے بلوک چین کرپٹو کرنسی کے اندر بلوک چین کے لیے بہت بہتر ہے اگر آپ سائیبر سیکیورٹی کو کمائن کرنا چاہ رہے ہیں دیٹا سائنس کے اندر تو یہ کتاب میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا بگ باؤنٹی فور ڈمیز اس کو ضرور پڑھ لیجئے آرٹیفیشل انٹیلینس فور دی فیفت کیلیٹر بچے آپ کے گھر میں موجود ہیں اور اے آئی کی انڈیپ نولیج آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی کتاب ہے آرٹیفیشل انٹیلینس کی مسنوعی ذہانت اردو کے اندر شاید یہ سیادہ ڈیٹیل کتاب کوئی لکھی گئی ہو آرٹیفیشل انٹیلینس کے اوپر ذہانت کسے کہتے ہیں مسنوعی ذہانت کسے کہتے ہیں اس میں کیریئر کے اور جوب کے کیا مواقع ہیں آگے فیل کس طرف جا رہی ہے کیسے آپ ایک اچھے آئی ڈیولپر بن سکتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو اس سے پانچ سو روپے میں اس کتاب میں مل جائیں گی ڈیٹا سائنس میں آپ شروع کرنے ہیں اور بلکل بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کہتے کس ہیں کیا ہم اس میں یا بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے کیا یہ میرے لئے ہے بھی یا نہیں ہے کہ اس میں میں کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یہ تمام باتیں آپ کو ڈیٹا سائنس کی کتاب سے مل جائیں گی ڈیٹا سائنس کا یہ پورا بک سیٹ ہے اس میں وہ تمام کتابیں جو ایک اچھا ڈیٹا سائنس بننے کے لئے آپ کو چاہیے ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں آپ یونیورسیز میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں چار سال ستائیس لاکھ فیز دیتے ہیں تیس لاکھ فیز دیتے ہیں چالیس لاکھ فیز دیتے ہیں اور بہار سے اگر ملک سے بہار سے پڑھ رہے ہیں امریکہ سے یوکے سے تو یہ فیز تین تین چار چار کروڑ تک پہنچ جاتی ہے اس کے بدلے صرف دس ہزار روپے کے اندر دس ہزار نو سو روپے کے اندر یہ تمام کتابیں یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں جس کو سیکھ کر آپ ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ اس پر کلک کریں تو یہ ٹوٹل لکھی ہوئے آ رہی ہیں کہ ٹوٹل کتنی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں تقریباً اٹھالہ کتابیں موجود ہیں جو ساری کے ساری آپ سیکھ کر ایک بہت اچھ پڑھ کر ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں ڈیٹا کا بسری اظہار ڈیٹا ویجولیزیشن کو کہتے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو پارٹ ون کے اندر پلوٹلی اور بوکے پر کام کیا گیا ہے اور دوسری جلد کے اندر مزید چارٹس کس طریقے سے بناتے ہیں چارٹس میں کون کونسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے ایڈورد تفتے جو ہے وہ ویجولیزیشن کا باپ کہلاتا ہے اسے بہت بہترین کام کیا ہوئے تو اگر آپ نے فلپ کوٹلر کو ایڈورد تفتے کو نہیں پڑھا اور صرف یہ دو کتاب ہی بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی بہت ساری بیسک یہاں سے کبر ہو جائے گی نئی بکس آئی ہیں یہ پورا ویجولیزیشن سیٹ ہے پاور بی آئی کا پاور بی آئی فرسٹ ہے پاور بی آئی سیکنڈ ہے ایڈوانس اور بیسکس میں موجود ہیں ٹیبلو میں بات کی آپ سے بھی ٹیبلو کی سکل سیکھ لیتے ہیں جو آپ تین مہینے میں سیکھ سکتے ہیں تو پوری دنیا میں بہت آرام سے کہیں بھی آپ ویجولیزیشن ڈیبلوپر لگ سکتے ہیں اور آپ کی سٹارڈنگ تنخواہ اگر بھار ملک میں ہے تو ساٹھ ہزار ڈولر سے ہوگی ایوین پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں تو ڈیر دو لاکھ روپے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہ پوری کی پوری سکل صرف تین مہینے میں آپ کو آ سکتی ہے اور یہ پوری سکل اس کتاب میں سکھائی گئی ہے ڈیجیل جاسوس اور اکتھا الگورثم ہم ڈیٹا اسٹرکچرز کے اوپر کتاب ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز عموی طور پر ہماری انیسیز میں بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی بچے ڈیٹا سائنس کے لیے آتے ہیں لیکن جب آپ ان سے الگورثم پوچھتے ہیں اور بیسک انٹریو کے اندر بیسک سوالات پوچھتے ہیں تو ان کے جوابات نہیں آتے سرچنگ کسے کہتے ہیں سورٹنگ کسے کہتے ہیں ڈائکسٹرہ نے کون سے پرابلم شورف کیتے ہیں این پی کمپلیٹ پرابلم کیا ہوتے اب ان کو بجائے اس کے کہ ہم مشکل طریقے سے میتھرمیکل ٹرمز پر پڑھائیں تو دو کہانیاں لکھ دی گئی ہیں ان کہانی کے اندر اکشزادی ہوتی ہے پہلی کہانی کے اندر اور وہ اپنے ملک کو ڈینیسورٹ سے اور عجیب و غریب مخلوقات سے بچانا چاہ رہی ہوتی ہے اور جو تمام کی تمام ڈیسیشنز لے رہی ہوتی ہے وہ کسی نے کسی الگورثم کے اوپر بیس کرتے ہیں کہانی کی کہانی ہو جائے گی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ پورے کا پورا ڈیٹا سٹرکچر سیکھ جائیں گے ڈیجیرل جاسوس بلکل اسی طریقے سے دارال حکومت کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک پولیس افسر کی کہانی ہے جو کہ ایک کرائم کا سراغ لگاتا ہے اب چوروں تک پہنچنے کے لئے تمام کی تمام جو اسٹیپس اٹھاتا ہے وہ کسی نہ کسی الگورثم کے مرہونے منت ہوتے ہیں آپ ایک کرائم سٹوری بھی یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈیٹا سٹرکچرز کے تمام الگورثم جو ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بننے میں آپ کو مدد کریں گے وہ بھی ساتھ میں یہاں سے سیکھ جائیں گے انٹرڈکشن ڈو بلوکچین انگلیش ورڈز نے کتاب کا بلوکچین کی اس کے اندر میں کیس سٹیڈیز بھی دیں ہیں اور اسپیشلی بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ بلوکچین کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم بلوکچین کے اوپر نیشنل سینسس کر سکتے ہیں کیا بلوکچین کے اوپر سیکچل حراسمن ریجسری بنائی جا سکتی ہے کیا بلوکچین کے اوپر ملک کے الیکشنز کنڈک کروائے جا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے پیسہ کمائیں فری لانسرز کے لیے ایک بڑی زبردست کتاب ہے وہ تمام طریقے جس سے آپ گھر بیٹھ کے پیسے کمائ سکتے ہیں وہ اس میں دیئے گئے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں گھر سے بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے علاوہ آپ کو کچھ دیکھنی ضرورت نہیں ہے فورٹران کے اندر فورٹران پر بات کرتے ہیں فورٹران اور آر ایم کوبول کا اس طریقے سے آیا کہ کوویٹ کے بعد بہت سارے ہسپیٹلز کو اپنے سسٹمز کو اپریٹ کرنا پڑا ویسٹرن کنٹریز میں آج کل بہت سارے ہسپیٹلز آج تک ایسے چل رہے ہیں جن کی پرورٹران میں اور آر ایم کوبول کے اندر ہوئی ہوئی ہے اور ایک بڑی انٹریسٹنگ سکل ہو گئی ہے جس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم آپ کلاوڈ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ ٹیو اپس کا ٹریک لے رہے ہیں آپ کو لازمی لینکس آنی شاہی ہے اگر آپ اے ڈیویوز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جی سی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں مشینز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اس سے اچھی کتاب لینکس کے اوپر بیسک مردوں میں آپ کو نہیں ملے گی کیگل کیگل ہم نے کمپٹیشن میں بھی بھی ڈسکس کیا کورس کے اندر کیگل بہت بڑا پلیٹ فارم ہے گوگل نے ریسنٹلی ایکوائر کیا ہے ایک میلین سے اوپر ڈیٹا سائنٹس یہاں پہ موجود ہے دنیا بھر کے یونیمہ کمپنی گوگل فیس بوک مایکروسوفٹ ایمازون ورنرز برادرز اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ اگر وہاں پہ ڈیٹا سائنٹس تو کیگل پہ موجود ہوگا یہاں پہ اگر آپ سیب ویکینڈز پہ بھی کام کر لیتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے امن بچے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا سائنٹس تو سیکھ لیے ہمارے پاس ریل لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہے ہم ایف آئی پی کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ نہیں ہے یہاں ڈیٹا سیٹ بھی موجود ہیں ریل لائف کا ایکسپیرینس بھی آپ کو مل رہا ہے آپ کا پورٹ فولی بھی بیلڈ ہو رہا ہے اگر آپ یہاں پہ ایف آئی پی کرتے ہیں ڈیٹا سیٹ آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے اگر آپ کہیں پہ stuck ہوتے ہیں تو پوری community موجود ہے جو آپ کو guide کر سکے گی جو آپ کی help کر سکے گی آپ کسی competition ویسا لیتے ہیں کوئی price جیت جاتے ہیں کوئی medal جیت جاتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں کسی کو convince نہیں کرنا پڑے گا کہ اپنے FIP میں کیا کیا تھا اور آپ کا portfolio بھی build ہو رہا ہے اور کسی company کے لئے اچھا کام کرتے ہیں company آپ کو directly hire کر لے گی ہم نے اپنے data science کے course کے اندر بہت سارے یہاں پہ data sets upload کی ہیں اور اگر آپ ان پہ کام کرتے ہیں تو انیس بیس کمپنیز میں جو live آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کا کام پسند آئے گا تو directly آپ کو جو وفر آ جائے گی machine learning ایک بڑا مشکل topic ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے undergrade کے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا graduate PhD پہ بات کی جاتی ہے تمام تر جو machine learning کے algorithm سے بلکل آسان اردو کے اندر آسان مثالوں کے ساتھ ان دونوں کتابوں میں سمجھا دیئے گئے ہیں machine learning 1 اور 2 اس سے بہتر machine learning کا introduction آپ کو شاید کسی انگلیش کتاب میں بھی نہ ملے کچھ کتابیں اور machine learning اور cyber security ہم نے بات کی اپنے کورس کے اندر کہ یہ تمام fields آپس میں mesh ہو رہی ہیں دنیا میں کوئی ایسی اے آئی نہیں بچی جس کو ہم ڈیٹا نہ فیڈ کرتے ہوں کوئی ایسی ڈیٹا سائنس نہیں بچی جس میں آئی کا الگرتم استعمال نہ کرتے ہوں ہم ڈیٹا بیس میں store کر رہے ہیں اگر ڈیٹا بیس distributed laser ہو گیا تو بلوکچین ہو گیا اور cyber security quantum computing اس کی بہت ساری applications ہیں یہ تمام کی تمام fields آگے جا کے merge ہو جائیں گی اس merging کے اوپر اس cross pollination کے اوپر آپ اپنا carrier بنانا چاہیں then you will have a very very lethal combination دنیا ہم کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں کو data science بھی آتی ہو AI بھی آتی ہو cyber security بھی آتی ہو machine learning بھی آتی ہو تو اگر آپ data science کو machine learning کو cyber security کی طرف استعمال کرنا چاہیں تو اس سے بہتر کتاب شاید آپ کو نہ مل سکے ڈوکٹر نزال قصوم کی کتاب ہے کہ science مسلمانوں کو کیوں سیکھنی چاہیے youth کو کیوں پڑھنی چاہیے اگر آپ کو motivation چاہیے کہ اس field میں آپ کو آنا ہی کیوں ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں کامیاب کردار ہماری چھوٹی سی کاوش ہے character career cream کے اوپر تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تعلیم تو آپ کو مل جاتی ہے تربیت کا بڑا فقدان ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کے اوپر اگری کرتا ہے وہ کون سی skills ہیں وہ کون سے personality کے basic traits ہیں جن کے اوپر کام کر کے آپ چاہتے ہوئے بھی جان بھوچ کی بھی ناکام نہیں رہ سکتے یہ جاننا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ لیں یہ تو پورا کا پورا سیٹ ہے کتاب سے 500 روپے کی ہے power bi first or second میں آپ کو بتا چکا ہوں product management ایک بڑی field ہے اس کے پر مزید detail میں کبھی بات کریں گے ایک product کو کس طرح سے بنانا ہے ui ux کس طرح سے ہوگی user کی requirements کا کیسے خیال کرنا ہے اس سے اچھی کتاب آپ کو اس ٹاپک پہ نہیں ملے گی پائی سپارک 102 python programming کے اوپر یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے python اور r کے اوپر اگر آپ data science میں آنا چاہتے ہیں r اور python سیکھنا چاہتے ہیں تو دو کتابیں لے لیجئے ان کتابوں کے پڑھ کے اگر آپ ان کی exercises solve نہیں کر سکتے ان کتابوں کو پڑھ کے اگر آپ ان کی جو مشکیں وہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس بات کا فیل آپ کی لینی ہے آپ کو کچھ اور کام کرنا چاہیے اس میں اتنے آسان طریقے سے سکھائی گئی ہے آپ دونوں کتاب پڑھ کے پندرہ دن کے اندر python اور r کے اندر پرگامنگ شروع کر سکتے ہیں علی محمد کی کتاب ہے science fraud اور دھوکہ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ملک عزیز کے اندر کس طریقے سے لوگ science کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کس طریقے سے پونزیس کی میں رن کرتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیں اس سے کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی آپ کو چونہ نہیں لگا سکے گا ٹرک کی لال بددی کی پیچھے نہیں لگا سکے گا آپ کو scientific method کا پتہ لگے گا scientific method کیسے کرتے ہیں کیسے کہتے ہیں اور data science میں اس کو کس سے استعمال کرتے ہیں پیسترنالشی کی تمام کتابوں کا اثر یہاں موجود ہیں یہ میرا master's اور PhD کا thesis ہے simulation of suicide bombing میرا PhD thesis ہے سپر مارکیٹس والا میرا master's thesis ہے ان کو پڑھ کے آپ معلوم کر پائیں گے کہ کس طریقے سے data science کو ہم counter terrorism کیلئے یا walmart کے اندر impulse shopping بڑھانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں وقفہ پریشانی basic آپ کی کتاب ہے motivation کے اوپر کون سے traits ہیں کون سے چھوٹے چھوٹے life hacks ہیں جس کو استعمال کر کے آپ ایک اچھے programmer ایک اچھے data scientist بن سکتے ہیں آپ data analysis میں جانا چاہتے ہیں data analysis بننا چاہتے ہیں یہ تین کتابوں کا set یہ تین کتابیں آپ پڑھ لیں analysis بننے کے لئے یہ resources کا تعریف تھا یہ کتابیں ہیں ان کو آپ ضرور پڑھئے ضرور استعمال کیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں پوری امید ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور شخص کے پاس جا کے مزید کوئی course کرنے کی کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی تمام کی تمام کتابیں local language میں پاکستان میں آپ کے پاس اویلے بھلے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور اپنا فیڈویک ہم سے شیئر کریں گے میں ہوں آپ سب کا زشان اسمانی